موسیقی ناظرین ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارا آج کا ٹوپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں خاندانی نظام آج ہم نے آپ کیلئے ٹوپک رکھا ہے اور اس پر ہمارا بات کریں گے ہمارے گیسٹ جو بھی ہمارے ساتھ شریک تھے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے انہوں نے بہت مفید گفتگو کی اور رمید کرتے ہیں کہ ہم جو کعوش کرنے والے ہیں کوشش کرنے والے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے اور اس چھوٹی سی کوشش سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اگر کوئی مسئلہ ہے یا جس میں ان کو گائیڈنس حاصل نہیں ہو رہی تو شاید ہماری کچھ باتوں سے آپ کی کچھ باتوں سے جو ہے وہ زندگیوں پر کچھ فرق پڑھ سکے جلی بھائی خاندانی نظام جو ہے وہ اس پر کلچرل انفلنس بھی ہوتا ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ جس سے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے اس مذہب کی اور سکایت کی اثر بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ کلچر بھی بہت اہم انسانوں کی زندگیوں میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے اس لیے وہ کچھ آپس میں عجیب سیم کی صورتحال کچھڑی سی بن جاتی ہے اب پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سیک تھا کہ ہاں جوئن فیملی سسٹم بھی ہوا کرتا ہے آپ نے تو بات کی کہ صرف ساس اور سرکی کے اگر وہ بڑھے ہیں اور ان کے پاس اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ نمدے اور جو ساتھ باقی احباب ہوتے ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں ہزبن کے میرا خیر ہے کال ہم شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ سباب آپ کو اسلام اور سننے والوں کو بھی میں اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ اس طرح کے تعمیری ٹاپک جو ہیں وہ اس وقت وقت کی ضرورت بھی ہیں اور معاشرے میں صدار لانے کی ایک کاوش بھی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خاندانی نظام چل رہا ہے اس میں دین نہیں ہے اس میں فقط انہا ہے اس میں فقط میں ہے اپنی ایگو کو ہم لوگ اپنے رشتوں پر قربان نہیں کر رہے اور جہاں پہ پھر رشتوں کے درمیان یہ ایگو جیسا ناسور آ جائے گا وہاں پہ رشتیں ہمیشہ تباہ ورباد ہوں گے ساتھ سسر اور یہ ایک سلسلہ جو آپ نے مطبع آپ کے مہمان نے بھی جو بات کی بڑی حد تک ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عورت جو ہے اگر وہ اپنے ساتھ سسر کی خدمت نہیں کر رہی یا ان کو وہ مقام نہیں دے رہی تو جو اس کا ہسمنٹ ہے اس کو کیا سام سنگیا ہے جو کہ خود ان کا اپنا بیٹا ہے وہ کیوں اس کے چکر میں رشتہ خراب کرنے کی ہے ہرگی اس سائٹ میں میں اشارہ نہیں کر رہا لیکن کم از کم جو اس کے پیرنٹس کی چونکہ مرد جو کرے گا نا وہ بات بڑی زبردستہ ہے کہ جو گوے گا وہ کٹے گا تو آپ جب یہ اپنا مائنسٹ بنا لیں گے کہ میں نے اپنے رشتوں کو خود عزت دینی ہے میں نے اپنے رشتوں کی تقریم کرنی ہے تو آپ خود کرو گے تو دوسرا بھی کرے گا ہم کیا ہوتے ہیں کہ بس گھر آئے بیوی نے کان پہلے بڑھ دیئے اور یہ نہ کیا کہ ہم ماں کے پاس جا کے بیٹھ کے سلام کر لیں یا ان کے بھی مسائل کو سن لیں یا ان کی بھی چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں کہ باعث دو جاتے ہیں رشتوں میں اعتدال قائم نہیں رکھ سکتے تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ ماں باپ کا آپ پہ ہے ماں باپ کے حق آپ سے سوال بھی کیا جائے گا اب کس طرح اس سے جان شروعیں گے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر بیوی نہیں کر رہی پہلے تو اس کو بھی کرنا چاہیے چونکہ جس طرح وہ اپنے ماں باپ کی شور سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو میرے ماں باپ کی عزت کرے تو شور بھی اس طریقے سے اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی بیانیں ہی اسی طریقے سے یہ عزت بھی کرے آپ شور کو بھی کرنی چاہیے اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس سے بھی نہیں پائے گا اگر وہ نہیں کر رہی تو خود بھی تو کرو خود ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں کہ آلڈ ہاؤسز میں میرے بیوی اکیلے رہ رہے ہیں ماں باپ جہاں آلڈ ہاؤسز میں ان کو بھیگ دیا گیا ہے اور ان کا حال بھی پوچھنے کوئی نہیں جاتا تو یہ چیزیں جو ہیں نا ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کو تھوڑا ٹھیک کرنا پڑے گا اسلام جو دین اخوت ہے دین محبت ہے جس نے رشتوں کی تقریم بتائی ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پر رشتوں کی تقریم ویسی نہیں ہے یہ فقط اسلام ایسا دین ہے جس نے ہمیں رشتوں کی دین سے کھائی ہے ماں باپ کا رشتہ کیا ہے بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے یہی رشتیں ہیں جو ہمارے وقت ہم پر جب برا وقت آتا ہے تو ہم پر اپنی چھاؤں کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی اعتدال پسندی سے کام لیتے ہوئے اس رشتے کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ عزت دو اور عزت دو والسلام علیکم بہت اچھی بات کی انہوں نے بھی دیکھیں اب اس کو ہم اور مختلف زمرے میں دیکھیں گے اور اس کو اس میں اور چیزوں کو بھی آئٹ کریں گے پہلے کالر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ مرحبت اللہ جی 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 میسیس تاہیر خوش آمدیت فرمائیے جی میں کہنے چاہتی ہے کہ دیکھیں ایک چیز کی بنیاد ہوتی ہے اسی بنیاد کے اوپر آپ وہ اپنا سارا خاندانی نظام استوار کرتے ہیں اور وہ بنیاد ہی اگر ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بیٹھتا میں کوئی پرسنل باتیں نہیں ڈسکس کرنا چاہتی یا اپنی ذات کو کوئی آج تک میں نے سات سال سے میڈیا پر لڑائی لے رہی ہوں لیکن میں نے کبھی بھی کوئی پرسنل بات نہیں ڈسکس کی لیکن بعض اوقات ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ انسان کو پھر بات کرنی پڑتی ہے جس طرح میرے والد صاحب تھے تو نو سال کے تھے وہ جنگل سے وہ لکڑیاں کاٹ کے تو انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا نو سال کا بچہ اور مطلب کے لفاقہ کھول کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور آکے اپنی ماں کے ہاتھ میں جو بھی کمائی ہوتی تھی وہ ان کے اپنی والدہ صاحب کیونکہ میرے دادا جان کا بہت بڑا بزنس تھا لیکن وہ خوٹ ہو گئے تھے میرے والد صاحب چھ سال کے تھے تو نو سال کے تھے تو اپنا گھر صاحب سمالا پھر سولہ سال کے میرے والد صاحب تھے تو آرمی میں چلے گئے اور وہاں پہ پڑائی بھی کنٹینیو کی پھر سارے گھر کو بھی سمالا قمدان کو سمالا پھر سولہ سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جب آرمی میں گئے تو ساتھ وہاں بھی اپنا بزنس شروع کی اور امپورٹ ایکسپورٹ کا اتنا ہوا ان کا بزنس ہو گیا کہ سنگاپور سے لے کر جپان سے لے کر سیٹرزلین سے لے کر کیونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی تھی کسی چیز کی تو وہ ساری چیزیں یہاں سے فریچ سے لے کر پیاشر ککر سے لے کر اور ہر چیز وہ دوسرے ملکوں سے لے کر جاتے تھے اور پھر خوش سیلس کی کرتے تھے اور اللہ تعالی نے اتنی ان کو کاروار میں برکت دی سب کچھ لیکن خاندان میں ان کے دو بھائی تھے آج تک ان کی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنا میک اپ امین بھول گیا تھا اپنا ماں باپ بہن بھائی ہمیں بھول گئے تھے کہ اتنا ہمارے ساتھ وہ کرتے ہوتے تھے اور اس اگر گاؤں میں آپ چلے جائیں آج بھی اتنا عرصہ گزر ہو گیا ہے ان کو شہید ہوئے ہیں تو اس گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسا انسان نہیں دیکھا سبحان اللہ اگر اس شہر میں چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پورے شہر میں ایسا انسان نہیں دیکھا آج تک مطلب اگر کسی رشتہ دار سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی رشتہ دار سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے آج تک ایسا انسان ہم نے ایک اگزمپلری کریکٹرز ہے جب وہ باتیں سناتے ہیں انہوں ہمیں ایسے لگتا ہے کوئی کتاب کی کتاب سنا رہا ہے اس طرح کا ان کا مسائلہ تھا اور اپنے ملک کے لیے انہیں جانوی پہلے غازی بنے نائنٹین سکسٹی فائف میں جنگ مڑی اور ایک مہینہ تک بلکہ پانی میں کھڑے رہے اور وہاں سے انفرمیشن پھوری دیتے رہے اپنے جو نائنٹین سکسٹی فائف میں پاکستان کے بعد سے سے ایک سمرین تھی بلکہ پورے ایشیا میں ایک سمرین تھی اور اس میں وہ آفیسر تھے چیف پیٹی آفیسر کی ایسیت سے کام کرتے تھے اور گاؤں کے لوگ انہیں تو اور سے چیف کہتے تھے کیونکہ اتنی عزت تھی ان کی اتنا رتبہ تھا لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ فیملی سسٹم میں جو ہے وہ صرف آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اوپر کہ کئی ساسیں جو ہیں وہ اپنی بہو کو جلا رہی ہیں کئی بہو ہیں جو ہیں وہ اپنی ساسوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں مطلب ایک بہو جو ہے وہ دوسرے بیٹے کو سارے خاندان کو فارغ کر کے ساری جائدات پر قبضہ کر رہی ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اغراض میں رشتے اور یہ سارا کچھ ختم ہو رہا ہے خاندانی سسٹم ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم میں جو ہے وہ ایک قربانی کا جذبہ ہوتا ہے جو سنسیریٹی ہوتی ہے رشتوں میں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح اقومت کا نظام ہے کہ اس میں نام تو پاکستان کا ہوتا ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اسی طریقے سے خاندانوں میں بھی وہ سنسیریٹی وہ جو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ چیز نہیں ہے اسی کی وجہ سے خاندان میں نفرتیں اور حسد اور ہر وقت دوسروں کی طو میں دوسروں کے لئے عذاب کریٹ کرنا ایک قصر کیا نہیں ہے ٹکھٹ سہی بلوش پجاب کون سی رجمنٹ تھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت کچھ لوگوں کو سننے کو بھی ملے گا سوچنے کو بھی ملے گا ایسے ٹاپکوں کا ہونا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خاندانی نظام کیا بات کر رہے تھے رہن بھی بات کر رہی تھی فون پہ تو یہ دیکھیں اس ٹاپک میں کچھ کبافتیں بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں مسائل کے طور پر کبافتیں اس قسم کیا ہیں کہ ایک دور میں ایسا تھا کہ جب یہ خاندانی نظام میں ہمارے جو بزرگ تھے بڑے تھے ان کی گرفت تھی ان کی گرفت میں تھا سب کچھ جو بزرگ کہہ دیں گے وہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ چیز مانتے تھے لوگ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بزرگ بزرگ سے بات کرتا تھا خاندان کو اگر بڑھانے کے لیے تو اس پہ جو چھوٹے ہوتے تھے ان کو پہرہ دینا پڑتا تھا اس کو پورا کرنا پڑتا تھا تو یہ چیز چلتی تھی ایک دوسرے خاندان کی عزت کو پہچانا جاتا تھا عزت کی جاتی تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس میں کباہت یہ آتی گئی کہ جب بزرگ فیصلہ کرتے ہیں تو بزرگ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے تجربات کے سرزور پہ وہ کرتے تھے مثال کے طور پہ ہمارے فاندار میں بھی ایسا ہوا کہ چھوٹی عمر میں ابھی پیدا ہی بچی ہوئی تو گئے جہاں دیکھا بچ کا میں نے تو آج ہی لے لیا اب یہ میری گوز میں ڈال دیا اب یہ ہو گیا وہ گیا بچپن میں اسے مانگ دیا لیکن جب وہ بڑے ہوئے انہوں نے تعلیم آصل کی ان کے مزاج اپنے اپنے تھے ان کے دردے زندگی اپنی اپنی تھی لیکن اب کیا ہے جی کہ بزرگوں نے کہا ہوا تو یہ اس پر کرنا ہوگا جو دونوں لڑکی لڑکا تھے وہ نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے اپنی مرضی سے اپنے گاروہ باگ کرنا اپنے طریقے سے تو یہ ایک ایسا جگڑا بان گیا خاندان میں جو ان کے لئے کافی نقصان ان کا ہوا اور کافی اس میں لے دے ہوئی اور اس طور سے دور ہو گئے اور بہر بھائی کر رشتے کو دور کر دیا انہوں نے تو یہ ایک ایسا نظام میں یا اس قسم کی جب کباستے آتی ہیں تو پھر آ کے آگے نقصان بھی ہوتا ہے ایک جو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو خاندانی نظام ہوتا ہے اس میں کچھ لالچ بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر لڑکی والوں کے پاس زمین زیادہ ہے جداد زیادہ ہے تو لڑکے والے جو ہیں وہ لالچ کرتے ہیں کہ یہ رشتہ میں مل جائے تو ساتھ زمین بھی مل جائے گی جداد بھی مل جائے گی تو یہ وہ بھی کافی فائدے میں ہوگا یا لڑکی والوں کے پاس جداد ہے لڑکی والے چاہتے ہوتے آپس میں رشتہ دار ہے لیکن لالچ یہ ہوتا ہے درمیان میں رشتہ داری تھی لالچ ہوتا ہے جب یہ جداد کے ملنے کا تو یہ بھی ایک کواہت ہے جو آخر میں جا کے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر یا وہ طلاق ہوتی ہے یا قطب و غارت ہوتی ہے اس کا محلے مالنے کے بات ہوتی ہے تیسری بات یہ ہے کہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ اسماتا پرستی دور میں میں دیکھا ہے کہ لوگ خاندان کو نہیں دیکھتے لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا مثلا لڑکا اگر انپار ہے یا کھاں کھاں پڑا ہوا ہے نوکری بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا ایسے گھر میں جائے جہاں وہ بہت بھی خوبصورت ہو لڑکی بھی خوبصورت ہو پیسے والی بھی ہو گاڑی اور مکار کو تھی لے کے آئے تو پھر جب یہ سسم چلتا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ بعد میں یہ طلاقوں پہ بات بنتی ہے اور طلاقیں ہوتی ہیں بڑھیں ہی ہوتی چوتھی بات یہ ہے کہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بزرگ کا کافی دیر تد سروں پہ قائم رہنا بعض پاتہ ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ فائدہ تو کر دیتے ہیں رشتے تو کر دیتے ہیں خاندانزہ میں فیصلہ تو کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے عمر زیادہ کی وجہ سے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد بلہات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی انہا لے کے بیٹھ جاتا ہے اپنی انہا پہ چلتا ہے اور انہا ہی جو ہے ان کو لے دوبتی ہے وہ دوسرے کے حقوق نہیں دیکھتے وہ انہا دیکھتے ہیں بس کہ میرے بڑے نے یہ کہہ دیا بس یہ ہی ہوگا اور یہ آگے جا کے نقصان دے ہوتا ہے تو خاندانی نظام کو چلانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آج کے دور میں ضرورت ہے پڑے لکھا ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا نہ دنیاوی تعلیم کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ دینی تعلیم کا ہونا لہاتمی ہے اگر آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کو جانتے ہوگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خاندانی نظام کو بڑے اچھے طریقے سے چلا سکو گے آپ کو شریعت کا بھی پتا ہوگا دین کا بھی پتا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ دنیا کی تعلیم بھی رکھتے ہوگے تو دنیا بھی خوبصورت چلے صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ ایک بات اور کرنی ہے میں نے لیکن یہاں پہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اور لڑکیوں کو بڑوں کو پی ایچ ڈی کروا دیتے ہیں ماسٹر کروا دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی طرف وجہ نہیں ہوتی وہ آنے والی تو دنیا کو جانتی ہے دنیا کو جانتی ہے دنیاوی تعلیم کو سے لے کے آتی ہے لیکن اس کو دین کا پتا نہیں ہوتا دین میں کیا چیزیں ہیں کس چیز کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ کلیش ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مزاج بھی نہیں ملتے جس کی وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہمیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم کے ساتھ گریلو تعلیم بھی دیں سگر پانمی دیں کھانا پکانا یہ وہ سب کو جو گریلو اور صحیح کے ہیں وہ ساتھ لے کے آئیں تو میرے خیال میں یہ کاندانی عظام بڑا خوبصورت چلے گا اور اگر اس میں کوئی کمی آ جائے گی تعلیم دینی میں یا دنیاوی میں یا گریلو میں تو پھر یہاں کے جاگے کاندانی عظام کو نقصان دے گی یہ بات ہے تو بہت خوبصورت ہے بہرحال چلو خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نخوی صاحب نے اور جنہوں نے دینی اعتبار سے بات کی میں اس پر اپر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ کھول آنے شروع ہو گئیں جیسے کہ نخوی صاحب نے کہا کہ کچھ باتیں کچھ فائدیں ہیں اور کچھ نقصانات ہیں نقصانات کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں فوائد سب کے سامنے ہیں کہ بزرگوں کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے فیملی نظام میں کسی پہ پہنچ بھی نہیں پڑھلا بچے اچھے صحت مند ماحول میں پرورش پا رہے ہیں دین بھی سمجھ رہے ہیں دنیا بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ بزرگ بزرگوں کا کوئی کام نہیں ہے وہ تو آفیس وغیرہ جانی رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں آفیس بھی چلے گئے تو آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو بچوں کی روٹس جن پر انہوں نے پوری زندگی گزارنی ہے وہ مستحکم ہو رہی ہیں یہ اس کا پر اچھا فائدہ ہے آج آپ نقصانات آدمی سوچے گئے نقصان اس میں کیا ہے نقصانات وہاں پر ہیں جہاں پر گھر کا ماحول اگر کہیں کا ہندو آنا ہے یعنی غیر اسلامی ہیں اور ڈرامے اور فلموں کے ذریعے سے کچھ ڈرانٹ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈراموں میں اگزیکٹ کلی ہے وہ پھر سلسلہ چلنا ہوتا ہے اب چھوڑے ہمیں بعض لوگ کہیں گے بلکل ہو بہ ہو آپ نے اتار دیا ہو سکتا ہے پاکستان میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں پھر جاؤں تو ناک منا مجھے کہ جی باپ دیر گیا آپ باپ تو باپ دادا کی آوڈیو گانوں کی لیبریری پوئی فلموں کی لیبریری ہوتی ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ نسلن چلنا ہوتا ہے سلسلہ تو وہاں پر جو ہے نا اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف قسم کے وائرسز بھی ہوتے ہیں جہاں پر دین کی حدود قیود دین بناتا ہے ہم نے وہاں حدود قیود اگر وہاں نہیں رکھی نہیں تو کیا ہوتا ہے جوائن فیملی سسٹم ہے اس میں دوسرے بہنوئی بھی سالے بھی فلاں فلاں یہ وہ سب اس کے اندر اچھا برا آدمی ہر قسم کا بعض لوگ اس لائق نہیں ہوتے یہ فیملی میں پیچھ میں بٹھائی جائیں اب جوائن سسٹم میں وہاں گر بیٹھیں گے تو وہ جو اپنے وائرسز پھیکیں گے وہاں پر جراسی صلاحیت کریں گے وہ دوسرے بچوں کے لئے اور نوجوان نسل کے لئے خطرناک ہوں گے اب ان چیز کو کیسے روکا جائے رو کہیں گے جھگلا ہو جائے گا اب کسی سے آپ نہیں کہہ سکتے اتنے قریبی رشدے میں کہ میں ہمارے گھر نہیں آیا کروں یا پھر یہ سب حرکتیں نہ کرو یا کہیں گے تو پھر جھگلا یہ نا پھر پساد ہے اب یہ اس کے نقصانات ہیں جہاں پر جوائنڈ سسٹم فیملی سسٹم بہت اچھا ہے مگر وہاں پر حدود قیود کے ساتھ یعنی دینداری کے ساتھ یعنی کہ بعض لوگوں کو تو اس کے اوپر حیرت ہوگی کیونکہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اب یقین کریں جو شخص محرم اور نامحرم ہے اس کو بیچ میں پردائے لیں اب چاہے وہ کتنا ہی سکی بلکل گھر کے اندر رشداری ہی کیوں نہ ہو مگر اگر میرے بھائی کی بیوی ہے تو اس کو مجھ سے پردہ کرنا ہے اور مجھے اپنی نگاہوں کو جھکا کے پردہ کرنا ہے مرد کا پردہ کرنا نگاہیں جھکانا ہے اس کا پردہ کرنا سر ڈھاپنا ہے اور جسم کو گوبر کرنا ہے تو اب یہاں پر جو ہمارے کیاں جو ایک دینداری والا ماحول بھی سامنے سے رکھا جاتا ہے مگر وہ نہیں ہوتا اتنے قریبی رشتوں میں لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں یہ جو چیزیں اس میں سے بعض جنگوں پر بعض لوگ جو سقابل نہیں ہوتے وہ پرابلم کیریٹ کر دیتے ہیں وہاں پر مسائل خراب ہونے شروع جاتے ہیں تو یہ نقصانات ہوتے ہیں اس میں بچوں کی تربیت غلط ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اس میں خیل خیل لگ رہے ہیں پھر وہ یہاں پر جو ہے وہ جوائن فیملی سسٹم نہ کہ فائدہ پہنچائے ذرر رسا ہو جاتا ہے وہاں پر فیملی سسٹم کہ ہم پوری حمایت کریں گے جہاں پر حدود و قیود کے ساتھ ہے جہاں پر محرم نامحرم کا قیار لگا جا رہا ہے جہاں پر پتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرے بھائی کی ہی بیوی ہے مگر چونکہ میری نامحرم اس لیے اس نے پردہ کنا ہے لیکن اس کو زیادہ پریفر یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی کہ چلیں جو ہزمن کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ وہ تو محرم ہیں آپ کے خاتون کے اور وہ رہ سکتے ہیں ظاہرہ اگر ان کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے علاج جو ہے وہ ان کی دیکھ محل کرے ہر صورت میں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب باقی فیملی سسٹم جو جوئنٹ ہے اس سے میگری ہی نہیں کرتی کہ ظاہرہ پھر ایک عورت جو وہاں پر بیاء کے آئی ہے اس کو اپنے خواند کے بھائیوں سے اور دیگر رشتداروں سے جو ہر وقت پردے میں رہنا پڑے گا اس کے لیے وہ آزاد نہیں نہیں ہے اس کے لیے جب کہ ایک گھر کا آپ یوں کہیے کہ عورت جوتی سب سے زیادہ کمفرٹیبل اور سب سے زیادہ آزاد جوتی ہو اپنے گھر کے اندر ہی ہوتی ہے صحیح بات ہے یہ بات صحیح بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اگر پاسیبل ہو کئی دفعہ مالی حالات اور معاشی حالات اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اگر معاشی حالات اجازت نہیں دے رہے اور اللہ کے نہیں رہ سکتی بھئی قریب قریب میں رہ لیں اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ماباب سے دور بھی نہیں ہے قریب قریب ہے یعنی شام میں آفیسز سے آ کے ماباب کے پاس بیٹھ گئے ہیں ان کو اپنے گھر لے گئے ان کیاں آ گئے کبھی دوسرے بیٹے کیاں رہ لیے کبھی ادھر رہ لیے ایسے ہی رہتے ہیں بڑھاپے میں اپنے گھومتے پھٹتے رہتے ہیں سب طرف یا تو یہ بہتر آئیڈیل محول ہے اب اگر نہیں ہیں ایک ہی جنگہ پہ سب رہ رہے ہیں ایک ہی گھر کے اندر سب بھرے میں تو وہاں پہ پردہ لازم ہے جو اس چیز کو نہیں سمجھ رہا اس کی نمازیں روزیں یہ سب بس خودہ ہی جانتا ہے میں فتوہ کیسے دے دوں مگر جہاں پر محرم نہ محرم درمیان پردہ رکھا گیا ہے تو اس کو جائز بھی نہیں کہہ سکتے کہ جن نہیں ہو کوئی نہیں ہو آپ کا سمجھنا کسی کو بہن ایک الگ بات ہے خدا نے آپ نے لگاہیں آپ لگ سمجھے سوچ ہے وہ بھی نہیں کونی چاہیے آپ کی کو دو گھر چھوڑ کے رہنے والے کو کسی کو اپنے باپ کی طرح عزت کریں یا کسی کی عورت کو اپنی ماں کی طرح یا بہن کی طرح عزت کریں کوئی یہ ساری چیزیں وہ ظاہری بات ہے آپ کی ایمان کا آپ کی نفس کی تہارت کا تحصہ ہوں گی مگر شریعت کہہ رہی ہے سمجھنا کوئی چیز نہیں ہوتا جو تمہاری سکی بہن نہیں ہے وہ نہیں ہے ہجاب حائل ہے میں تو سکی بہن جنہاں سمجھتا ہوں تو میں اسی طرح سے اسے ملتا ہوں نہیں شریعت اجازت نہیں دے گی آپ کے سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا جو خدا سمجھ رہا ہے وہ زیادہ اچھا سمجھ رہا ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں جو ہم اپنے اپنے سید کی مسجد اس میں ٹانگڑ آ رہا ہے کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں جو خدا سمجھ رہا ہے وہ بہت اچھا سمجھ رہا ہے اس نے جو شریعت بنا کے دی ہے جو اس نے انبیاء بھیجے ہیں ایمہ بھیجے ہیں جو انہوں نے ہمیں ہمیں جہاں جہاں سے ہمیں ریڈ لائن بتائی ہم نے کروست نہیں کرنی ہے وہاں پردہ لازم ہے جب ہم ان کو وائلیٹ کریں گے جب اس کی وائلیشن ہوگی تو ہمیں پرابلم آئے گی اسلام نے چیزوں کو خدود و قیود رکھے نکل واضح کر دیا ہے ونہ جانوروں میں اور انسانوں میں وہ فرق نہیں رہے گا اور دوسری ایک بات ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دیکھیں اپنے ہی گھروں میں رہتے ہوئے یا ایک جو اسلامی اصول کے مطابق جو آپ کے پردہ ہے اس کو قائم رہتے ہوئے بھی اس کو کہ خواتین کو یہ کچھ عادت ہوتی ہے میں سائیو سب خواتین کی بات نہیں کر رہی کہ وہ بھائی کو حزبن کو جو ہے وہ بھائیوں کے خلاف بڑکاتی رہیں گی یا جو ہے ان کے بہن بھائیوں کے خلاف اور ان کو کوشش کریں گی کہ ان کا کم سے کم جو ہے اس کے ساتھ تعلق جو ہے یہ بھی خانداری نظام کا ایک بہت ہی کومن قسم کا حصہ ہوتا ہے یہ جہنمی عورتوں کی نمیشانی ہے لیکن بہت کومن آپ دیکھئے علی بھائی بہت آجاتا کومن ہے تو خدا نے کہا دیا اکثریت غافلوں کی اکثریت جہنم میں جانے والوں کی اگر اکثریت کی ہو تو پھر ہم اکثریت کا فیصلے کہاں مانتے ہیں ہم اکثریت اکثریت فیصلے نہیں مانتے بلکل خدا کے فیصلے مانتے ہیں خدا کے فیصلے مانتے ہیں اکثریت تو ہم نے شروع سے نہیں مانی ہے اکثریت پر وہ ووٹ دیتے ہی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے تو جو خدا اور اس کے رسول کہیں ہم نے وہ ماننا ہے بارالبات کا سلسلہ جاری ہو سائے رہے گا مجھے لگ رہا ہے کہ بریک تو یہ سارا جو معاملہ ہے ہم نے دیکھیں ہمیں صرف ہمیں سیدھا سیدھا ہمیں دین دیا گیا ہے بہت آسان بہت سیدھا اور بہت واضح اس میں کوئی انیگریٹی نہیں ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے رسطے بنا دیئے یہ مہرم ہے تمہارے یہ نامہرم ہے اچھا مہرموں کے ساتھ بھی سکا پروٹکول ڈیفرنٹ ہے مبطلب بی بی جو مہرم اس کا پروٹکول ڈیفرنٹ ہے بہین مہرم اس کا پروٹکول ڈیفرنٹ ہے رسطے بنا دیئے جو نامہرم ہے ان کو آپ کو بتا دے اب اس میں کیا خواہت ہے اب جہاں سے آپ اس کو معیل کریں گے اپاپ کا بلکہ اس کو یوں لے لیں آپ ایک لائن کے جملے میں کہ خدا کی بنائیوی حدود کو جس جنگہ کو آپ وائلٹ کریں گے آپ کو اسی جنگہ سے تکلیف آئے گی یہ انسان میں نہیں کہہ رہا کوئی کر کے دیکھے مگر اگر کہیں سے کوئی کر رہا ہے تو اس پر دیہان ضرور دے کہ اس نے یہاں خدا کی نافرمانی کیا دی اس لائن کو بور کیا تھا اس لائن سے سک نہیں پائے گا یہ بہت کل ہم اور جو پہلوں ہیں خاندانی عظام کے اس پر بھی بات کریں گے اور کس طرح جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے سارا قصور جو ہے وہ صرف آنے والی خاتون کا ہی نہیں ہوتا خاندان میں یا جو پہلے سے آلوڑی وہاں کے گھر کے مہمبر ہوتا ان کا ہی نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں کہ دونوں تالیو ہاتھوں سے بچتی ہے اس میں یوگا پھر ایک طرف ایک ساتھ جو ہے وہ برداشت کرتی چلی جاتی ہے سمٹائمز ایسا ہوتا ہے دوسری ساتھ جو ہے وہ بچپنے سے جب بچپنے سے تربیت نہیں ہوگی تو نہ آنے والی کو پتا ہوگا میں نے کیا کرنا ہے کیا صحیح ہو کیا نہیں اور نہ جو بلا رہے ہیں جو لے کے آ رہے ہیں نہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بچپن سے تربیت کا معاملہ ہے اور ہمارے کیاں کچھ نہیں کم کم کئی نسلوں سے یہ فقدان چلا رہا ہے ہم جس وقت اسلام ہندوستان کے اندر آیا ہے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا ماہ شروع کیا ہے اس کے اندر ہمارے کیاں بہت بڑی آمیزش ہوئی ہیں ہمارے کیاں جنتری کا اسلام موجود ہیں اب یقین کریں کہ قرآن صاف صاف مطلب حکم ہے حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر روز خدا کرتے ہیں ہر روز خدا کی ایک نئی شان سے اس کی شان ایک نئی شان ہے ہر روز جو دن تلو ہوتا ہے جو سورج تلو ہوتا ہے وہ خدا کی ایک نئی شان کے ساتھ دن کوئی منحوس نہیں ہے مگر انہوں نے پتہ نہیں کیا بھیسے بنایا بھی ہوتے ہیں جانور اور نا جانے کیا کیا اس کے اندر تختیاں بھی ہوتے ہیں تختیاں بنی بھی آڑی تیڑی اس کو فالو کیا یہ کہاں سے آیا مزید اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے لیکن فیلال جائیں گے ہمیں چھوٹے سے وقفے کی طرف وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کی فون کال کے ساتھ آگے بڑھیں گے لیتے ہیں چھوٹے سے وقفہ موسیقی